اولیوڈ ہنگاما ایکسپلینر پیش کرتا ہے اپ مین ٹو مووی کی سٹوری مارشل آرٹ سکانے کے لیے اپ مین کو جگہ چاہیے تھی تو پھر اس کا ایک دو جگہ دوڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے اب مارشل آرٹ سکانے کے لیے اپ مین کو جگہ تو مل جاتی ہے پر وہاں کوئی سٹونٹ نہیں آتا اپ مین کی فیملی میں اس کا ایک بچہ اور بیوی جو کہ اب بیگنٹ ہوتی ہے اور تب ہی ایک دن اپ مین کے پاس وانگ نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور وہ اپ مین کو اپنے ساتھ دڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے اصل میں وہ اپ مین سے مارشل آرٹ سکھنے آئے تھا لیکن وہ اس سے پہلے اپ مین کا امتیان لینا چاہتا تھا اس لیے اپ مین بھی اس کی بات مان کر اس سے فائٹ کرنے لگتے ہیں جس میں وانگ بار بار اپ مین سے ہارتا ہے جس کو دیکھ کر وانگ اس سے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن وانگ اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ آتا ہے اور وہ تینوں بھی اپ مین کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں جس میں اپ مین سب کو بڑی آسانی سے ہارا دیتا ہے جس پر وہ سب اپ مین کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں اور وہ سب اپ مین سے مارشل آرٹ سکھانے کو کہتے ہیں جس پر اپ مین بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے اب سٹوڈنٹ مل گئے تھے اپ مین انہیں وانگ چنگ کی کلاس انہیں سکھاتے ہیں کیونکہ بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ صرف اپنے ہاتھوں کو ہی چلا سکتے ہو ایک بار وہ اپ مین سے کہتے ہیں کہ اگر آپ پر دس لوگ اتیاروں کے ساتھ حملہ کر دیں تو آپ کیا کروگے اپ مین کہتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا اب اپ مین کو وانگ چنگ سکھاتے ہوئے ایک مہینے کا ٹائم گزر چکا تھا تو اپ مین کی بیوی کہتی ہے کہ اسے اب فیس مانگ لینی چاہیے تو اب اپ مین سبھی سٹوڈنٹس سے فیس مانگتے ہیں پر انہیں پیسوں سے بھی ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو اس لیے وہ لینڈ لیڈی سے کچھ پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تب ہی راستے میں ان کا ایک پرانا دوست مل جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بچپن میں پریکٹس کرنے جاتے تھے تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دوست پادل ہو چکے اس کو اس حالت میں دیکھ کر اپ مین دو کی ہو جاتے ہیں اور اس کے بیٹے کو مسٹر لیونگ کے ہاں پریس نیوز میں کام دلواتے ہیں اور وہ اس کام سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اگلے دن جب وانگ پوسٹر لگا رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں کچھ لڑکے آ کر اس کا پوسٹر پھار دیتے ہیں یہ دیکھ کر وانگ ان سے فائٹ کرنے لگتا ہے پر وہ سب لڑکے وہاں کو پکڑ دیتے ہیں یہ در اپ مین جب سب کو سکا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے پاس تین بندے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے لڑکے کو ہم نے پکڑ دیا ہے اور مشری بزار آؤ اور اسے وہاں سے لے جاؤ اب اپ مین اس سے وہاں سے چھوڑا تو لیتے ہیں پر یہ وہ پیسے مانگتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں جس پر وہ سبھی اپ مین پر حملہ کر دیتے ہیں پر اپ مین اتنا پروفیشنل ہوتا ہے کہ وہ سبھی سے ایک ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تب ہی وہاں اپ مین کی مدد کرنے کے لیے ان کے اور ساتھے بھی وہاں آ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں ان دوسرے سٹوڈنٹ کا ماسٹر پیا جاتا ہے جس کا نام ماسٹر ہنگ ہوتا ہے ماسٹر ہنگ اپ مین کی بات نہیں سنتے اور بھٹا اسے ہی ڈانٹ دے ہیں اور وہ اب اپ مین سے کہتا ہے کہ اگر اس سے مارشل آرٹ کا سکول کھولنا ہے تو اس سے سبھی ماسٹر کو ہرانا ہوگا تب جا کر تو مارشل آرٹ سکا سکتے ہو اور اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں اگر ان ماسٹر ہنگ مقابلہ رکھتے ہیں جس میں اگر اپ مین ٹیبل سے نیچے گر گیا تو اپ مین ہار جائے گا اب ان میں سے ایک ماسٹر اپ مین سے فائٹ کرتے ہیں لیکن اپ مین اس پر بہت بھاری پڑتے ہیں اور اسے ایک منٹ پر ہی ہرا دیتے ہیں پھر دوسرا ماسٹر آتا ہے تو اپ مین اسے بھی دھول چٹا دیتے ہیں یہ دیکھ کر ماسٹر ہنگ خود لڑنے اپ مین سے آتے ہیں جس میں دونوں میں برابری کی لڑائی ہوتی ہے جس میں کبھی اپ مین بھاری پڑتے ہیں تو کبھی ماسٹر ہنگ اور ان دونوں کے بیچ میں ٹیبل ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح یہ فائٹ برابر کی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ہنگ کے سٹوڈنٹ پھر سے اپ مین کے سٹوڈنٹ سے لڑنے آتے ہیں جس کے بعد اپ مین ایک پارک میں سٹوڈنٹ کو سکھانے لگتے ہیں اور تب ہی اس کے بعد ماسٹر ہنگ آتا ہے اور وہ سے باکسنگ چیمپینشپ کی ٹکٹ دیتے ہیں اگلے دن اس جگہ ایک فائٹ شو ہوتا ہے اس میں دنیا کا سب تے خطرناک بوکسر ٹوٹسٹر بھی آیا ہوا تھا وہ وہاں میسٹر ہنگ کا مزاق بنانے لگتے ہیں اور ساتھی چائنیز کنگ فو کی بیستی بھی کر دیتے ہیں اور ان سب کو پاگلوں کی طرح پیتنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کر ماسٹر ہنگ کو بالکل اچھا نہیں لگتا پر وہ کچھ شکر بھی نہیں پاتے کیونکہ وہاں پر وہ فرنگی پولیس آفیسر بھی ہوتا ہے اور تب ہی ٹوٹسٹر پھر سے کنگ فو کا مزاق اڑانے لگتا ہے اس کے بعد ماسٹر ہنگ اسے فائٹ کا چیلنج دے دیتے ہیں اب اسی وقت ماسٹر ہنگ اور ٹوٹسٹر کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے پہلے راؤنگ میں دونوں کی فائٹ برابر ہوتی ہے ماسٹر ہنگ اپ مین سے کہتا ہے کہ اس کی طاقت اس کے بازیوں میں اس کے بعد دوسرا راؤنگ شروع ہو جاتا ہے جس میں ٹوٹسٹر ماسٹر ہنگ کو بری طرح مارتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ ماسٹر ہنگ کی فائٹ کی دورانی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھر سب ہی حیران و پرشان کھڑے ہو جاتے ہیں اپ مین بھی یہ دیکھر بہت دکی ہو جاتا ہے اگلے دن ماسٹر ہنگ کا فینریل کر دیا جاتا ہے اب اپ مین ماسٹر ہنگ کا بدلہ لینے کے لیے ٹوٹسٹر کو اپنے ساتھ فائٹ کرنے کا چیلنج دے دیتا ہے اور پھر اپ مین اپنی فائٹ کے لیے پریکٹس کرتا ہے تو دوستو اب اگلے دن اپ مین اور ٹوٹسٹر کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے راؤنڈ ون میں اپ مین اور ٹوٹسٹر کے درمیان بہت زبردست فائٹ ڈیکھنے کو ملتی ہے دوسری راؤنڈ میں ٹوٹسٹر اپ مین پر باری پڑ جاتا ہے جسے لگا تھا کہ اپ مین اب جلدی ہی ہار جائے گا پر اپ مین بہت دیان سے فائٹ کرتا ہے اور اس طرح وہ دوسرا راؤنڈ بھی پورا کر دیتا ہے اب تیسر راؤنڈ کے دوران اپ مین کو ماسٹر ہنگ کی بات یاد آتی ہے کہ ٹوٹسٹر کی طاقت اس کے بازیوں میں ہے تو یہ دیکھ کر اپ مین ٹوٹسٹر کے بازیوں کی پسٹیوں پر خوب مکہ مارتا ہے جس سے ٹوٹسٹر کمزور پڑ جاتا ہے اور ماسٹر اپ مین اسے ہرا دیتے ہیں اور اس طرح ماسٹر اپ مین یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بینوی کے پاس چلا جاتا ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوئا ہے اب فلم کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں اپ مین کے پاس ایک چھوٹا بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مارشل آرٹ سکھاؤ جس کو دے کر اپ مین ہسنے لگتے ہیں تو دوستو اس بچے کا نام بروس لی تھا جو آگے جا کر دنیا کا سب سے بڑا فائٹر بنا